موسیقی گوڑیا فیملی وی لاکس پر بات کرنے جا رہی ہوں جی کل تو ایک بہت ہی ایک شاکنگ نیوز آئی ہم تک پہنچی اور آئی تینک کہ میرے ساتھ آپ سب ہی جو جو انہیں واج کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں انہیں پسند کرتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے تھے سب جو نا شاک رہ گئے ہوں گے حیران رہ گئے ہوں گے کیونکہ کل ان کی ویڈیو میں انہوں نے اپنے جو ویڈیو اپلوڈ کی تو انہوں نے ایسا ہی کچھ بتایا ہمیں سنایا کہ مطلب میں تو میں یہ کہہ رہی تھی یا تو میں پاگل تھی یا پھر انہوں نے ہم سب کو مل کے بڑا ہی پاگل بنایا اور انہوں نے ایسا کیا کیوں صرف ویوز کی خاطر صرف سبسکرائبرز گین کرنے کی خاطر اور میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اپنے جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو بھی کچھ کیا تو اس کے بعد انہوں نے سبسکرائبرز گین کیوں ہوں گے یا ویوز زیادہ گین کیوں گے میرا نہیں خیال کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو سمجھ بھی رہے تھے اس میں میں خود انوال ہوں میں خود ففٹی ففٹی تھی کہ یار یہ ان کا کچھ نہیں پتا اس بندی کا یہ جو کچھ بتا رہی ہیں گڑیا ان کا کچھ نہیں پتا یہ بھی ستارہ کو دیکھا دیکھی نا بس اپنے چینل گروہ کروانے کے پیچھے شد یہ بھی لگیں مائن میں آتی تھی کئی نہ کئی ہے بات لیکن جب انہوں نے اپنے ہزبن کی نکا کی ویڈیو ریویل کی شورٹس ڈالے اس پر پھر اگلے دن آکر انہوں نے سارا دوبارہ ویڈیو میں اپنے بتایا اپنے ویلوگ میں بتایا کہ جی اب ان کا ہزبن کا نکا ہو گیا مٹھائی کھائی جا رہی تھی بھئی مٹھائی انہوں نے کھائی ہمارے سامنے اپنے بیٹی کو کھلائی اپنے بچوں کو کھلائی اپنے میاں کی شادی کی تو جب اتنا سب کچھ ہوا تو پھر میں مجبور ہو گئی یہ سوچنے پر کہ شاید یہ صحیح ہے یہ ریالیٹی ہے یہ شاید اب اتنا فیک نہیں ہو سکتا کوئی بندہ اتنا نہیں جھوٹ بول سکتا اپنے چینل پر آکے لیکن بھائی انہوں نے ساری حدیں پار کر دی ہیں انہوں نے جو ہے جو کچھ ہمیں وہ بتا رہی تھی اپنے ویڈیوز میں آکے رونا دھونا کر رہی تھی اور جو کچھ انہوں نے یوز کیا جس کسی کو بھی انہوں نے یوز کیا مطلب وہ سب جھوٹ تھا وہ جو ہے سب ڈراما تھا مطلب سمجھ نہیں آئی انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے اور اب اس پہ سونے پہ سوہا گئی ہے کہ سارا کچھ ریویل کر کے کل کہ بھائی یہ تو پرینک ہے یہ تو میں نے انہوں نے کہا یہ تو پرینک تھا اور جی انہوں نے پھر جو ہے کل رات کو پھر وہ لائف بھی آ گئی اور اپنا خصہ جھاڑی تھی جی مہرین پہ تو بات ایکچلو یہ ہے کہ کوکنگ ویڈ مہرین جو ان کے فرینڈ تھیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں آپس میں فرینڈز تھیں گوڑیا اور کوکنگ ویڈ مہرین تو کوکنگ ویڈ مہرین یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ آپس میں شیئر کرتی تھیں باتیں مطلب ہوتی ہے بات چیت ہو جاتی ہے فرینڈشپ ہو جاتی ہے تو پھر انسان شیئر کرنے لگتا ہے بات چیت تو اچانک ہی یہ جو ہے نا گوڑیا اور فرہان انہوں نے اپنے ویڈاکس بنانے بند کر دیئے تقریباً مہینہ آئی تنک ہو گیا ہو گا انہوں نے اپنے ویڈاکس نہیں ویڈیوز جو اپلوڈ نہیں کی تھی اپنے چینل پہ تو کوکنگ ویڈ مہرین نے ظاہر ہے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے آپ کیوں نہیں اپلوڈ کر رہی ہو تو پھر انہوں نے بتایا میں بہت پریشان ہوں اور انہوں نے اپنی ریزن بتائی کہ جی میرا عزبن جو نیکہ کرنے جا رہے ہیں دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں میں بہت پریشان ہوں ویڈیوز نہیں بنا سکتی سامنے نہیں آ سکتی کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں تو ظاہری بات ہے آپ جب کسی کو یہ بتاؤ گی تو دوسرا جو ہمدردی کرنے والا ہوگا وہ تو آپ کے ساتھ ہمدردی کرے گا ٹھیک ہے اس کے ساری فیورز آپ کے ساتھ ہوں گی وہ آپ کے ہیلپ کرنا چاہے گا تو جی پھر کوکنگ ویڈ مہرین نے بھی یہ چانس ضائع نہیں کیا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی ہیلپ کی جائے یہ بیچاری مشکل میں ہے تو انہوں نے طرف سے اچھے ہی سوچا ہیلپ کرنے کا تو اب وہ جو ہے نا کل جب کوکنگ ویڈ مہرین کو پتہ لگا کہ یہ پرینک تھا یہ سارا کچھ ڈراما تھا اور ان کو بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ بھئی یہ پرینک ہے کہ میں ڈراما کر رہی ہوں تو پھر کوکنگ ویڈ مہرین جو ہے لائف آئے اور انہوں نے جو ہے بہت مطلب وہ بیچاری روئی بھی کہ میرے ساتھ کی کیوں ایسا دھوکہ ہوتا ہے میں سب کے ساتھ اچھا کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا لوگ مجھے روکتے ہیں ان کے husband ان کو روکتے تھے کہ یار تم کیا اتنا لگی رہتی ہو سب کے ساتھ لیکن ان کے ہوتا ہے نا دل میں کہ جو انسان جس کا دل نرم ہوتا ہے دوسروں کے لئے ہمدردی رکھتا ہے تو پھر وہ کرنا چاہتا ہے دوسروں کے لئے کچھ کہ میری وجہ سے کچھ اس کے اچھا ہو جائے کچھ اس کے ہیلپ ہو جائے اس کے پریشانی میں کوئی کم ہی آ جائے تو میں یہ جانت ضائع نہ کروں تو انہوں نے ایسے ہی کیا تھا لیکن کل وہ بیچاری اپنے ویڈیو میں آکے بہت روئی ہیں اپنے لائف آئی ہی تھے میں نے ان کی پوری لائف ان کی میں نے واش کی اور وہ بہت رو رہی تھیں اور یہی بات ہے کہ پرینک جوتا ہے وہ اتنا لمبا ہوتا نہیں ہے کہ جی مہینہ دو مہینہ آپ پرینک ہی کرتے جاؤ اور میں تو فرحان صاحب سے ہی بات کرنا چاہوں گی کہ بھئی آپ کو اگر یہ پرینک ہی تھا تو کیا آپ کو اپنی وائف کی زندگی پیاری نہیں تھی اپنی وائف پیاری نہیں تھی آپ نے اتنا بڑا پرینک کیا اگر اس بیچاری گوڑیا کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا کچھ ہو جاتا آپ کی وجہ سے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں یا کسی اور کو بلیم کرتے اور اگر تو یہ فرسٹ آف آل تو یہ بات ہے کہ یہ ریالیٹی ہے ہی نہیں یہ تو تھا ہی نہیں یہ سارا پلانڈ تھا آپ کا اور گوڑیا دونوں کا مل کے پلاننگ تھی کہ جی لوگوں کو اس طرح سے ہم یہ ٹاپک لے کر آئیں کیوں کسی طرح یہ اسی جو گروہ کر رہی تھیں اسی ٹاپک کی وجہ سے تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ٹاپک لے کر آئیں اور ہم بھی گروہ کر جائیں لیکن انفورچنیٹلی ایسا ہوا نہیں بلکہ بہت سے لوگ آپ کے خلاف ہی ہو گئے جو آپ کے سبسکرائبرز بھی تھے وہ اب بہت سے ان میں سے آپ کے خلاف ہو گئے ہوں گے مجھ سمیت میں بھی آپ کے سبسکرائبر تھی اور میں آپ کو واج کرتی تھی لیکن اب میرا دل ایسا آپ سے خراب ہو گیا میرا دل کہہ رہا ہے آپ کو ان سبسکرائب کر دوں کیونکہ آپ نے کام ہی ایسا کیا جھوٹ پہ تو کوئی کام نہیں چلتا جس بیس ہونا کسی کام کی تو وہ کام تو خرابی ہونا ہوتا ہے وہ کبھی گروہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی عزت نہیں دیتا جو جھوٹ کو لے کر چلے اور یار میں مطلب حیران اس بات پر ہوں کہ فرحان صاحب جو ہیں وہ کونسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ گئے بھئی نکاح کرنے کے لیے انہوں نے سائن کی مطلب حد ہے نا گرنے کی بھی حد ہے آپ اتنی حدیں بار کر لو اور گر جاؤ لوگوں کی اپنی نظر میں بھی آپ گر جاؤ لوگوں کی نظر میں کیا اب آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ کہتے ہوں گے یہ میں نے کیا کیا ہے یار وہ خود کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کے اور پورے سائن ہوئے یار اس لڑکی کے ان کے اور مٹھائی کھائے گئی ہے تو یہ سارا کیا پرینک تھا یا آپ نے اپنے بیوی کو پاگل بنانے کیلئے آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو اس لیے میں تو مان نہیں سکتی اور جو کوئی انہیں فالو کر دیکھ رہے وہ نہیں مان سکتا کہ یہ پرینک تھا یہ سرہ سر ایک پلاننگ تھی یہ پرینک نہیں تھا صرف ویوز گین کرنے کی پلاننگ تھی اور افسوس ہے افسوس ہے ایسی ذہنیت پہ کہ اس طرح سے لوگ سوچ کے اور جھوٹ کو ساتھ لے کے اور گروہ کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ بھئی یہ جو لوگ ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں یوٹیوب پہ یار یہ اچھے لوگوں کو بھی خراب کرنے ان کا نام بھی بننام کر رہے ہیں کیونکہ یوٹیوب جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا ہے اس پہ آکے ورک ہوتا ہے لوگ اس پہ کام کرتے ہیں لیکن اس طرح کے لوگ جو اس طریقے سے باتیں کریں اس طرح سے کام کریں جھوٹ کو بیس بنا کے اور اپنا کام نکالیں تو بھئی یہ سارے طالب کو ہی گندہ کر دیتے ہیں کہتے ہیں نا ایک خراب مچھلی جوتی ہے وہ سارے طالب کو ہی گندہ کرتی ہے پھر اس میں جو اچھی مچھلی ہوتی ہیں وہ بھی خراب ہو جاتی ہیں مطلب ایک کچھ لوگوں کی وجہ سے ہمارا جو یوٹیوب پہ ہم کام کر رہے ہیں ہم سارے ہی بدنام ہوں گے کہ بھئی یوٹیوب پہ جو ہے وہ ایسے ہی کام ہوتا ہے اس پہ تو ہوتا ہی جھوٹ ہے تو پلیز خدارہ ایسا نہ کریں آپ لوگ تھوڑے آپ سب لوگ ذرا سوش سمجھ کے کام کریں جھوٹ کو پیچھے چھوڑ دیں اور سچائی دکھائیں سچائی کے ساتھ آگے چلیں اور اب آپ نے جو ہے اپنا سارا کیا دھرا جو ہے وہ کوکنگ ویٹ مہرین پہ آپ ڈال رہی ہیں مطلب ان کو اب برا بنا رہی ہیں سب کی نظر میں تو بھئی یہ کیا ہے پہلے آپ آپ خود بری بن گئے ہیں سب کی نظر میں اب آپ کو کوکنگ ویٹ مہرین نظر آ گئے ہیں کہ آپ ان کو لے کے رگڑیں ان کو لے کے برا بنائیں سب کی نظر میں بھئی کوکنگ ویٹ مہرین کا کیا اس مقام ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہمدردی ہی کر رہی تھی ظاہر ہے آپ جس کے ساتھ بھی اپنی باتیں شیئر کریں گی تو اس بندے دوسرے بندے کو کیا پتا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں کہ سچ بول رہی ہیں وہ تو آپ کو سچ سمجھ کے ہی انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ آپ آ کے سب کے سامنے لائیو آ کے ان کو برا بھلا بنا رہی ہیں زور زور سے ان پر چیخ رہی ہیں تو بھئی ایسے بات نہ کریں آپ پہلے یہ بتائیں ہمیں کہ آپ نے ایسا کیا ہی کیوں آپ نے جھوٹ کیوں بولا آپ نے یہ سب کچھ کیوں آپ نے لوگوں کو دکھایا کوکنگ ویڈ مہرین کو بتایا تو وہ آ کے آپ کے ساتھ ہمدردیاں انہوں نے کی اور لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو سچ سمجھ رہے تھے تو کتنا غلط آپ نے کیے اور یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ تک لوگوں کو بتایا ہے کہ جی میں تو اس لڑکی جو لڑکی میرے ہزبن کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہے مطلب جس کے ساتھ میرے ہزبن شادی کرنے جا رہے ہیں تو اس لڑکی کو تو میں نے جا کے مارا بھی ہے اور اس نے دھکے بھی دیں ہم نے ایک دوسری کے ساتھ مطلب ایک ترے سے لڑائی ہوئی ہے تو کیا یہ آپ جھوٹ بول رہی تھیں سب کے ساتھ یہ کیا چکر ہے یہ آپ نے ایسا جھوٹی بولے نا مطلب ایسا تو نہیں ہوا یہ تو اگر فرہان آپ کے ساتھ پرینک بھی کر رہے تھے تو کیا یہ آپ ہمارے ساتھ پرینک کر رہی تھیں یا آپ نے سارا کچھ کہہ دئے کہ آپ خود گئیں اس لڑکی کے پاس اور آپ لوگ کی لڑائی ہوئی ہے دھکا دیا ایک دوسرے کو مارا ہے تو مجھ نہیں سمجھا رہی کہ اگر فرہان آپ کے ساتھ پرینک کر رہے تھے تو پھر یہ بات کہاں سے آگئی ہے اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے جس کے ساتھ بھی بولا ہے یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے یہ جھوٹ بتایا ہے ایسا کچھ تھا ہی نہیں سارا ڈراما تھا تو بس میری یہی دعا ہے کہ مجھ سمیت اللہ تعالی سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے ہم کچھ غلط کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور وہیں پہ رک جائیں ہمارے ہاتھ ہماری زبان آگے نہ کھلے کچھ بھی غلط کام کرنے سے پہلے تو بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بلکل نہیں جانا آپ نے سبسکرائب کر دیں چینل کو اور مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاوں میں آت رکھیں اپنا بھی رکھیں بہت سارا خیال اوکے جی ٹھیک ہے نافذ بائے بائے